السلام علیکم دوستو اللہ سے امید ہے تمہاں خیر خیلی سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتائے کہ ہم نے ٹیلرنگ سکیئر کے سمجھنے کی لئے ایک سیری شروع کی تھی جس کی پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سکیئر کے مطالق بتایا تھا دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکیئر کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا حصہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے تو سکیئر کا پہلا حصہ ہے باروں بارہ حصہ کو ہم تین جگہوں میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک کمیز کی بیک میں نمبر دو واسکٹ کے بیک میں نمبر دین کھوٹ کے بیک میں اب کہاں پہ یہ استعمال ہوتے ہیں اور کیسے اسے ہم آپ کو پلیپٹیکل سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ہے واسکٹ کی بیک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جب بھی چاہتی کا نام لے لیں تو اسے سکیئر میں لیانا ہے یعنی اسے دو پہ تقسیم کر لیں تو اب جواب آئے گا اٹارا اب یہاں پہ واسکٹ کی بیک میں ڈاؤن میں یہ باروے حصے استعمال ہوتا ہے تو باروے حصے کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اس لائن کے ساتھ اور اٹارا کے سامنے اسے لے آئیں تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہے ہیں اٹارا اسی طرح اگر چالیس چاہتی ہو تو اس کا جب دو پہ سے ہم تقسیم کر لیں تو یہ آئے گا بیس تو اس کا ڈاؤن یہاں پہ بیس کے سامنے آپ لے رہیں گے اسی حساب سے آپ جتنے بھی چسٹو اس کا حساب آپ کرتے جائیں بتیسو تو سولہ کے سامنے یہ ہے سکیل کا حساب یہ رکھیں یہ کورٹ کی بیک ہے اس کا بھی وہی سامنے آپ چھتیس لہل ہے مثال کے طور پر اس کو دو پہ تقسیم کر رہے تو وہی اٹارا سکیل ہمارے پاس آتا ہے یہاں پہ یہ جو نشان ہے ایک یہ اور ایک یہ بیک کے ڈاؤن کا نشان واسکٹ کے بھی بیک کا ڈاؤن اور کوٹ کا بھی بیک ڈاؤن اور اسی طرح یہ جو نشان ہے بیک کا یہ ہم اسی سکیل کی مدد سے لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں اٹارا اٹارا اس کا سکیل ہے تو سکیل کے سامنے آپ دیکھیں اسی طرح اگر بیس سکیل اس کا بنتا ہو یعنی چیاریس چاسٹر تو آپ بیس کے حساب سے نشان لگائیں اسی طرح بتیسو تو بتیس کے حساب سے تو یہ اس کا حساب ہے تو کوٹ کی بیک میں اس کی مدد سے ہم یہ جو جگہ یہ ہم کٹتے ہیں شلوار کمیس کے بیک میں آپ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یعنی فرنٹ کا جو کندہ ہے شلوار کمیس میں فرنٹ کا جو کندہ ہے اس کے ڈاؤن سے یہاں سے بیک کو کتنا اوپر رکھنا ہے تو یہ بھی اسی سکیل کی مدد سے ہوتا ہے تو چواریس اس کا چسٹ ہے اس کو دو پہ تقسیم کر دے تو یہ بنتا ہے بائیس بائیس ہمارے پاس سکیل ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بائیس اس کا سکیل بنتا ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس بلکل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ تین جگہیں جہاں پہ ہم بارویں حصے کو استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ